بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتبہ سوت القرآن کے ذریعہ دماغ سترمی محفیر قرآن کا یہ بالکل آخری حصہ ہے جس میں حافظ قاری ڈاکٹر رحمت نصیر الدین منشاری صاحب اپنی قرآن اکلاعی پاک سے ہم سب کو محسوس فرمائیں گے قاری نصیر الدین صاحب سے آپ اچھی طرح واقف ہیں وہ کئی بار یہاں تشریف آ چکے ہیں اور ابھی حال حال میں انہوں نے اپنا پی ایج ڈی کا مقالہ مکمل کر کے ڈاکٹر رحمت کی ٹی ٹی بی بھی حضر کیے وہ حافظ قرآن بھی ہیں بہترین قاری بھی ہیں اور ایک سپردست سیاہ بھی ہیں دنیا کے کئی ممالک کا انہوں نے دورہ کیا مالدیس بنگلاتیش ایران بیسر اور ملیشیا اور سعودی عرب جس سب ممالک کا دورہ کر چکے ہیں حج سے بھی فارغ ہو چکے ہیں اور جب بھی وہ کوئی سفر کرتے ہیں تو اپنے سفر نامے کو ایک کتاب کی شکل دیتے ہیں اور قریب قریب چھے کتابوں کے وہ اس وقت مصنف ہیں آٹھ کتابوں کے مصنف ہیں دو کتابیں ان کی شاید نو زائدہ ہیں جس سے میں واقع نہیں تھا وہ غالباً زیر طبع ہیں بہت جلد منظریں ہم پر آئیں گی اس طرح سے وہ علماء، خوفات، قرآ، اودابا اور یونیورشٹی کے شعبہ جاتے اردو میں بہت زیادہ خاص مقام رکھتے ہیں بہت مشہور ہیں اور میں تو قریب صاحب کے سامنے بات رکھتے ہوئے کوئی چیچک محسوس نہیں کرتا کہ مستقبل میں وہ کسی نہ کسی ہنیورشٹی کے عظیم اصلاح بھی بن جائیں کیونکہ تو اس طرح کا انتخاب ہوتا ہے ہنیورشٹی میں لیکچر آر پروفیسر کے لیے تو وہ اس کے لیے جو جو ڈیدریز کے علاوہ جو مزید خابضتیں دے رکھی جاتی ہیں اس میں کتابوں کی تصنیم بھی ہے مقالجات بھی ہیں عدبی سرگرمیاں ہیں مختلف میکزینز میں ان کے کتنے مضامین چھتے ہیں اخبارات میں کتنے مضامین چھتے ہیں یہ ساری چیزوں کا ویٹیج دیا جاتا ہے اور مجھے اچھی طرح اس بات کہیں ہوں ہے کہ یہ ساری چیزوں کی خوبیاں ڈاکٹر نسیل الدین صاحب میں موجود ہیں میں اپنی نیک تمنہوں کا اظہار کرتے ہوئے کہ وہ مستقبل میں کسی نہ کسی یونیورسٹی کے عظیم اصطاعت کریں گے انشاء اللہ میں ڈاکٹر نسیل الدین صاحب سے مزاریش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصورکون آواز میں قراتے کلام پاک پیش فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَا دَلْ بَرَدَارِنَا رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْأَصْمَامِ رَبِّ اِنَّا هُمَّ اَعْضْ لَهُمَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْحِينَ بَيْجِيَتِي بِوَاديٍ غَيْرِ ذِيزًا وَنْ عِنْ عِنْ دَ بَيْتِكَ سبحانہ اللہ 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 سبحانہ 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 اللہ سبحانہ 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 سبحانہ